تاجر کے تاجر خوش نہیں ہیں ڈاکٹرز ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں کی بات ہے جان ہے تو جہان ہے بلکل لیکن تاجر تاجروں کا شکوا ہے کہ وزیراعلا نے اعتماد بھی نہیں لیا ساتھی لوگ ڈاؤن کے دوران نقصان کا معافظہ دینے کا بھی مطالبہ کر دیا سندھ کے اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا جانا چاہیے تھا تحریک انصاف نے سندھ حکومت کے لوگ ڈاؤن کی جزوی تائید کر دی اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں مکمل لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھا سمارٹ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے تھا انسی او سی کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان الحمدللہ بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا ہے انسی او سی جو گائیڈ لائن دیتی ہے اگر اس کو فالو کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے تاجر رہنمات و سندھ حکومت کے فیصلے پر پھٹ پڑے لوگ ڈاؤن کے دوران نقصان کا معافضہ دینے کا مطالبہ کر دیا ٹیس کرنے کی شرح ہے ہی نہیں آپ کے پاس سترہ ہزار ٹیس کر کے آپ 31% کا ریشو بتا رہے ہیں یہی اگر چونتیس ہزار کر دیں کیاون ہزار کر دیں میں سمجھتا ہوں آدھا ہو جائے گا سب پرسنٹیج نیچے آ جائے گی آپ ساڑھے تین کروڑوں کے شہر کو آپ اگر سترہ ہزار پہ لاکر اور اسے ختم کر دیں گے بات کو تو یہ بات مناسب نہیں ہے مگر ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ایسے خطرناک موڑ پر اس طرح کی باتوں کو بدقسمتی سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا جو ان کے پوائنٹ اوف یو ہے تاجروں کے دکانداروں کے وہ بلکل بجائیں لیکن اس وقت بیلنس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف بزنس ہے اور ایک طرف لوگ کی جانے ہیں خدارہ اس ایشو کے اوپر لوگ پوائنٹ سکورنگ نہ کریں بہتر یہ ہوگا کہ مل کر گھر پہ بیٹھ کے ہم اس وائرس کی وبا سے لڑائی کریں طبی ماہرین سندھ حکومت کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے ڈیلٹا وائرس چکن پاکس کی طرح پھیلتا ہے لوگ ڈاؤن لگانا ضروری ہے